اور ہم اس میں پڑھتے بھی اگر درود کے لئے اللہ صلی اللہ محمد کہتے ہیں اور سلام کی جگہ یا نبی صلی اللہ علیہ یہ درود ہی ہے یہ سلام ہی ہے قرآن کی روح سے وہ درود ہی ہے پر میں اللہ سمانہ ہی ہے اس کا ساتھ دو اسے کامیاب بنانے میں پوری پوری پوشش کرو اس نظام کی تحیل کرو حاصلہ ضائع کرو اس کے ساتھ دینے گا اور امنم کیا کرو سلمہ تسلیمہ اپنے اس امیر کی پوری پوری اطاعت کرو دیکھئے عزیزان امام یہ الفاظ دوسرے نقام پہ کہاں آئے چار بٹا تا سور اوور سکس تیس پائے غور سے سنو خدا خود اپنی جیسے کہتے ہیں کسم کھا کے یہ کہتے ہیں خدا خود اس حقیقت پر شاہد ہے اس حقیقت بڑی عظیم شہادت ہے یہ جو پیش کی جا رہی ہے خود خدا کی شہادت ہے اور جس بات کے سکے ہونے کی شہادت خدا دے دے اس پر غریف عظیم شہادت اور کام کی ہو سکتے ہیں خدا خود اس حقیقت پر شاہد ہے کہ لا يوم نونا کتنے کہنا دعویٰ کریں یہ ایمان کا کبھی یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے حتی جو حق کے نوکہ فی ما شجرہ بینہ ہم تا وقتے کے اپنے تمام اصطلافی معاملات میں تمہیں اپنا فازی یا فیصلہ دینے والا یا حکم تصور نہ کریں گے یہ رسول کو حکم یا فیصلہ کرنے والا تسلیم کرنا یہ کیا چیز ہے یہی چیز جو دوسری جو سورہ مائدہ میں کہا گیا شاہد سائی ویزا تھوٹی سور جو لما اللہ یحکم بما انزلنہ فعلائے کا ہم الكافرون جو لوگ کتاب خداوندی کے علاوہ تسی اور ترہ سبی اپنے معاملات کے فیصلے کراتے ہیں یہی ہے جن کو کافر کہا جاتا ہے یہی وہ چیز ہے رسول کی طرف آنے سے کہ فیصلے از خود نہیں لے جاتے اس میں اسلام انفرادی چیز نہیں ہے کہ میں اپنے طور پر فیصلے لے لی آپ اپنے طور پر فیصلے لے ہیں ایک نظام کی تشکیل ہے اس نظام کے اندر کے آپ نے اپنا امیر یا سربراہ کنا ہے اور اس کا پہلے سربراہ یا امیر خدا کی طرف سے خدا کا رسول تھا اپنے اختلافی معاملات کو اس کی طرف لے جاؤ تاکہ وہ قرآن کریم کے مطابق اس میں فیصلہ دے دیں اور کہا کہ تیرا رب اس کا شاہد ہے کہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا وہ کہا تھا نا حضائیت احمد کافرون کہ یہی کافر ہیں یہاں کہا کہ مومن نہیں ہو سکتے تاکہ کہ اپنے اختلافی معاملات میں تشکے فیصلہ نہ چاہے اور اس کے بعد جو فیصلہ اس کے مطابق ملے ظاہرہ طور پر اس کی تعمیر کرنا تو ایک طرف رہا دل میں بھی اس کے خلاف گرانی محسوس نہ کریں ایمان یہ ہے اس لیے کہ ایمان تو نام تھا پوری پوری قلب اور نگاہ کی رضا مندی سے قرآن کو اپنا حکم مان لینا جب ہم نے دل کی رضا مندی سے یہ مان لی ہے کہ قرآن کریم ہمارا فیصلہ کرنے والا ہے تو جو فیصلہ قرآن کے مطابق آئے مومن کے دل میں اس کے خلاص قبیدگی کبھی دارا نہیں ہو سکتا اور اس کے آگے ہیں وہ لفظ وَيُسَلَّمُ تَسْلِيمًا یہ ہے اطاعت کرانا جسے ہم کہتے ہیں فَرَتْ تَسْلِيم خَمْ کرنا جیسا کہ حق ہے خَمْ کرنے کا یہ ہوتا عربی کا یہ قائدہ جہاں کہا جاتا ہے وَسَلَّمُ تَسْلِيمًا اور یہی وہ الفاظ یہاں ہے وَيَا أَيُوَ اللَّهِينَ آمِنُ صَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ تَسْلِيمًا اے جماعت مومنین تم بھی اس کے قوف کی اس مشن کی تائید کرو حسنہ افضائی کرو عملاً ساتھ دو اسے ترمان چڑھاؤ اسے کامیاد بناؤ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پوری پوری اطاعت کرو اس کی جیسا کہ اطاعت کرنے کا حق ہے اس جماعت مومنین کو دیگر مقامات میں بھی یہ کہا گیا ایمان کے معنے کیا ہیں رسول پر ایمان کے معنے کیا ہیں سیون مویر وانہ سفتی چاہتا ہے ساتھ بٹا ایک سو تاون آیت کے آخری حصہ جو ہے وہ میں پڑھوں گا جی فَنَّذِينَ آمِنُ لَهِ یہ وہ لوگ ہیں جیس پہ ایمان لانے والے ہیں ان کی قیفیت کیا ہے وَعَذَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وہ اس رسول کی تائید کرتے ہیں اس کا ساتھ دیتے ہیں وَنَصَرُوْهُ اور اس کی مدد کرتے ہیں اس نشن کی کامیابی میں اس کی تائید کرتے ہیں تازیم کرتے ہیں اس کی مدد کرتے ہیں اور بات پھر واضح کر دی کہ یہ تازیم کیا ہے یہ کیا اتنا ہی ہے کہ حضور کا اس میں گرانی کان میں پڑے تو ہم انگوٹھوں کو چونے کہا نہیں آؤ تمہیں بتائیں کہ یہ توقیر اور یہ مصرد دینا مدد دینا ہے کیا وَتَّبَعُمْ نُورَ اللَّذِي أُنزِلَ مَا هُو اس کے ساتھ جو ہم نے یہ روشن کتاب نازل کیا اس کا اتنا کرتے ہیں وہ اس کے اتنا سے برحقیقت رسول کی مدد ہوتی ہے دوسری جازہ بھی مومنین کے مطلق یہ کہا ہے 48 over 9 48charger 9 میں وَتَوَّذِوَرُوُو ā! وَتَوَكْتَوِوُو اس رسول کی سمع ترضیل کرو تقویت کا سامان بھم پہنچاؤ جماعتِ نومنین اس رسول سے لیے دستبازی بننے تھے ادھر سے خدا کے قوانین کی جتنی قوتیں ہیں وہ اس کے ساتھ شریک ہے رسول خود بنفسِ نفیس اس کے ساتھ شریک ہے اس کی جماعت اس رسول کی تائید و نصرت میں اس کے ساتھ شریک ہے تاکہ یہ نشن کامیاب ہو جائے پروان کر جائے عزیز آمد پروان آپ نے یہ دیکھ لیا کہ یہ سلِ اللہ کے معنی کیا ہے اب آئیے قرآن کا یہ جو ارشاد کہ یا ایو اللہ زینا آمن سلِ اللہ ہے وَسَلَّمُ تَسْلِيمًا اے جماعتِ نومنین اس رسول کا ساتھ دو جو کچھ یہ کر رہا ہے اس کی تائید کرو اس کے لیے تقویت کا سمان دان پہنچاؤ اس کے نشن کی کامیابی کے لیے سب کچھ کرو اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم اس کتاب کی ساتھ اس رسول کی ساتھ سے کتابِ خداوندی کی پوری پوری اطاعت کرو اور ظاہر ہے کہ یہ نظام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک تو معدود نہیں تھا قرآن کریم نے تو خود یہ دات بتا دی کہ وَمَا مُحَمَّدٌ اللَّهِ رَسُولِ قَدْ خَلَطْ مِنْ قَبْلِهِ الرِّسْلِ اَفَاِن مَا تَعُقْتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَى آَقَابِلْ رسول یہ محمد تو نیس بجوزی کہ یہ خدا کا پیغام پہنچانے والا ہے اس سے پیشتر بھی اس قسم کے پیغام برآن آئے اپنے وقت میں یہاں سے تشریف لے جائے کہ اکل کو اگر یہ بھی مار جائے یا قتل کر دیا جائے تو پھر تم کہو گے کہ یہ نظام تو اس کی ذات سے دابستہ تھا وہ ہی نہیں رہا نظام ختم ہوا یہ نہ کہیں سنجھ لینا کہ پھر پلٹ جو اپنی روشِ قوحن کی طرف جو ایسا کرے گا اپنے ہی نقصان کرے گا قرآن نے یہ بتایا ہے ہمیں تو گوہ یہ وہ نظام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جاری رہنا تھا اب یہاں جو چیز ہے کہ رسول کی اطاعت کرو تو وہ جو ایک مرکز ملت کی حصیت تھی ایک سربراہ بھر حضور کے بعد بھی مرکدار رہے گی حضور کے جانشین اس نظام کے سربراہ یہی فریضہ سر انجام دیں گے اب اس کے بعد یہی جسے ہم نے یہ سنے اللہ کہا ہے یہ ہوگا جا کہ پوری جناعت نومنین اس نظام اور اس نشن کی تقویت کا سنام بہم پہنچائے گی اسے پروان کنھانے کے لیے ہر قسم کی کوشش کرے گی ہر قسم کی قرمانی دے گی اور اس نظام کی سنمی تسلیمہ پوری پوری اطاعت کرے گی اس کے سامنے سر تسلیم خام کرے گی عزیز آل امام یہ تھا مطلب اس کا یا ایہ اللہینا آمنوا سنو ایہ اللہینا اور یہ کی اچیگن اللہ و منعی تتہیغ سنو انا نبی توانو میں خدا گل دی اور اس کی ایک کی قاناتی قوتیں وہ سر کی سب اس نظام کی تائید اور تقویت کرتی ہیں کہ جو رسول کی وساطت سے یہاں کام ہو رہا ہے اے جناعت نومنین تم بھی اس کی تائید کرے تقویت کا سنام بہم پہنچائے اس کے کامیات کرنے کے لیے ہر قسم کی قریانی دو اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پوری پوری عطاق کرے جو پوری عطاق کرنے کا حق ہے عزیز آن امان قرآن کی آیات آپ کے سامنے آگا ادھر تھا خدا اور اس کے فرشتے ہی کچھ کرتے نبی عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب حضور کو ایک حکم دیا گیا ہے نائن اوئر ہندر سل نو بتا ایک ستن جنات نومنی جہاد کے مطلب تو یہ کہا تھا نا کہ انوال اور انفس کا دونوں کا ہوتا ہے ظلمن یہ آیت آگے سورہ قوبہ کیوئی آیت ایک سبارہ اِنَّ اللَّهَ شْتَرَ مَنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْوَالَهُمْ وَأَنفُسَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ آج کل جو بڑا چرچہ ہو رہا ہے کہ صاحب قرآن کریم یا اسلام پرائیویٹ پرابیٹی جو ہے اس کی یہ یادت دیتا ہے تسلیم کرتا ہے اس کو اس لیے کوئی آسا نیام جس میں پرائیویٹ پرابیٹی نہ رہے ذاتی ملکی اتنا کسی کی رہے وہ اسلامی ہو نہیں سکتا نمی چاری باس کو تو چھوڑ دیجئے اسے ایک آیت کو لیجئے